گل وقوز نے اچانک سوال کیا کیا مطلب تم سمجھتی ہو کہ ریاستی سپاہی اب تمہاری کھوج میں نکل پڑیں گے میں اب واپس سرائے نہیں جا پاؤں گی وہاں اب رکھا ہی کیا ہے اپنے نانا کے قبیلے میں رہ کر باقی زندگی وہیں بھسر کرنا تم یہ سب بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہو مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے میں ہر قیمت پر سرائے میں ہی رہنا پسند کروں گی بیکار زد مت کرو فیلحال تو اپنے نانا کے پاس چلو وہ خود ہی تمہیں سمجھا لیں گے نہیں میں واپس سرائے ہی جاؤں گی گل وقوز کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط تھا تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا شنگ تیز آواز میں بولا وہاں موت تمہاری منتظر ہے میں سرائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی گل وقوز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا وہ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ اپنے باپ کو کھونے کے بعد اپنے محبوب متعودین کو کھو رہی تھی سرائے میں رہتے ہوئے اسے یہ امید تو تھی کہ وہ کبھی واپس لوٹے گا تو اس سے ملاقات ہوگی مگر سرائے کو چھوڑ کر تو یہ امید بھی اندھیرے میں گم ہو جاتی بہرحال میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تمہیں من کانا کے پاس تو جانا ہی پڑے گا وہاں پہنچ کر تم جو کرنا چاہو وہی کرنا شنگ کے چہرے پر یاسیت چھا گئی اس کا خیال تھا کہ اس کی بات سن کر گلوقوز بے حد خوش ہوگی مگر اس کا رد عمل بڑا جارہانہ تھا گلوقوز کے بس میں کچھ نہیں تھا وہ خاموش بیٹھی رہی وہ شنگ کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ جس بات کو ایک بار تھان لے تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے وہ اسے من کانا کے پاس ضرور لے جائے گا بے شک اس کی مرضی اس میں شامل نہ ہو ادھر نو سفر چھے سو اٹالیس ہجری کو صبح کے وقت سلطان توران شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر کھلے آسمان تلے وسیع و عریض ذہن میں آن بیٹھا اس کی پسندیدہ کنیزیں بھی اس کے ہمراہ تھی صبح کا ناشتہ منصورہ کے شاہی قلعے کے دالان میں ہی لگایا گیا تھا شاہی کنیزیں مختلف پکوان باری باری لاتیں اور ان کے دسترخان پر سجاتی رہتیں تھوڑی دیر بعد رقص و سرود کی محفل شروع ہو گئی خوبصورت کنیزیں لچک لچک کر اپنے حسن و جمال کی بجلیاں گرا رہی تھی سلطان توران شاہ نے کھانے کے دوران اپنی خاص کنیزوں سے مختلف امور پر گفتگو بھی جاری رکھی اس کا حفاظتی دستہ دالان کے چاروں سمت اپنے فرائز کی انجام دہی میں چکنہ کھڑا تھا سلطان توران شاہ نے اپنے حفاظتی دستے میں برجی مملوک شامل کر رکھے تھے یہ لوگ حسن و کیفہ میں بھی اس کے ساتھ رہے تھے سلطان توران شاہ کو ان کی وفاداری پر مکمل بھروسہ تھا شاہ لوئی نہم اپنے امائدین کے ساتھ ابھی تک نظر بند تھا اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا تھا سلطان توران شاہ پہلے اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جانا چاہتا تھا بعد ازاں وہ اسے پابہ زنجیر بلاد فلسطین میں گھمانے کا خواہش بند تھا یہ امر تیہ تھا کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر منصورہ سے قاہرہ کی جانب گوچ کیا جائے گا سلطان توران شاہ کھانے سے فارغ ہو کر رقص کی جانب متوجہ ہو گیا دسترخان پر برطن سمیٹے جانے لگے اچانک ایک محافظ سپاہی اس کی جانب بڑھا توران شاہ اس کی آمد پر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہو کیا بات ہے سلطان توران شاہ نے قریب پہنچنے پر اس سے دریافت کیا سپاہی نے جھک کر اسے تعظیم دی اور پھر اچانک اس نے اپنے لباس میں سے ایک لمبے پھل والا خنجر نکالا اور سلطان توران شاہ پر حملہ کر دیا سلطان توران شاہ کو ایسی کوئی توقع نہیں تھی وہ بوکھلا گیا خود کو بچانے کے لیے اس نے تیزی سے پہلو بدلنا چاہا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی خنجر کا پھل اس کی پسلیوں میں اتر گیا تیز کا راہ اس کے حلق سے نکلی کنیزیں سلطان پر حملہ ہوتا دیکھ کر گھبرا گئی دالان میں چیخ و پکار پھیل گئی دوسرے محافظ سپاہیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی تلواریں نکال کر اس جانب لپ گئے سلطان توران شاہ کے قریب پہنچنے پر ان میں سے کچھ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں پر حملہ کر دیا وہ دو حصوں میں منقسم ہو کر آپس میں ہی نبردازمہ ہو گئے خنجر والے سپاہی نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ایک کنیز نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا پھر اس نے توران شاہ کو سہارہ دے کر اٹھایا پسلیوں کے درمیان گہرا گھاؤ دکھائی دے رہا تھا سلطان توران شاہ نے جب اپنا جببہ اتار کر ایک طرف پھینکا دونوں ہاتھوں سے زخم کو دبا لیا خون بہ رہا تھا سلطان محترم وہ کنیز بولی یہ جگہ غیر محفوظ ہے میں سمجھ رہا ہوں تم فوری طور پر گھوڑا تیار کرو میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کنیز حکم پاتے ہی اسطبل کی جانب لبکی تین وفادار محافظ توران شاہ کے پاس پہنچ چکے تھے وہ حملہ آوروں سے سلطان کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے دالان میں موجود تمام سپاہی آپس میں بری طرح الجے دکھائیتے رہے تھے مجھے سہارا دیکھ کر اسطبل کی جانب لے چلو سلطان توران شاہ نے قریب موجود اپنے وفاداروں سے کہا ان میں سے دو تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور انہوں نے سہارا دیکھ کر اسے کھڑا کیا اسے اٹھائے اسطبل کی جانب بڑھنے لگے تیسرا سپاہی انہیں محفوظ رکھنے کی غرض سے پشت پر موجود رہا اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے پیچھے ہٹتا رہا تھوڑی دیر میں وہ سب اسطبل میں پہنچ گئے انہوں نے سلطان توران شاہ کو ایک گھوڑے پر سوار کرایا اور کنیز کو سلطان کے پیچھے بٹھا دیا تاکہ وہ سلطان کے گھوڑے کو سنبھال سکے انہوں نے بھی گھوڑے سنبھالے اور چاروں گھوڑے منصورہ کے شاہی قلے سے باہر نکل آئے سلطان توران شاہ کو اس وقت فوری طبی امداد کی ضرورت تھی مگر یہاں کے حالات ان کے حق میں نہیں تھے وفاداروں نے منصورہ سے باہر نکل کر استفسار کیا کہ کس جانب کوچھ کیا جائے تو سلطان توران شاہ نے دمیات کا رخ کرنے کی ہدایت کی کیونکہ وہ قریب ترین شہر تھا جہاں اسے طبی امداد مل سکتی تھی انہوں نے تیز رفتاری سے اس جانب رخ کیا اسی لمحے ایک وفادار نے جب یہ اطلاع دی کہ باغی سپاہیوں کا بڑا دستہ ان کا تعقب کر رہا ہے تو سلطان توران شاہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے ادھر ملکہ شجرت الدر کو جب اطلاع ملی کہ سلطان توران شاہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے تو وہ دمبخود رہ گئی اس نے تفصیل طلب کی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ حملہ آور سلطان کے اپنے محافظ تھے تو وہ بے یقینی کے عالم میں مبتلا ہو گئی اطلاع لانے والے نے جب اسے سلطان توران شاہ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اپنے حلیف سپاہیوں کے ساتھ منصورہ سے باہر نکل گیا ہے تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا وہ تاثف سے ہاتھ مل رہی تھی کہ توران شاہ کو کسی صورت بھی منصورہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس نے فوراں بیبرس کو پیش ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے دستے کے ساتھ سلطان کی مدد کو روانہ ہو اطلاع دہندہ نے جب یہ انکشاف کیا کہ تمام دستہ سلطان کے تاکب میں روانہ ہو چکا ہے تو ملکہ شجرات الدر کے شہرے پر مایوسی چھا گئی وہ بے یقینی کے عالم میں بولی تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ سلطان توران شاہ کے خلاف عسکری بغاوت کی گئی ہے جی یقیناً میں نے خود سالار فارس الدین اقتائی کو گھوڑے پر سوار دستے میں موجود دیکھا ہے فارس الدین اقتائی؟ ملکہ شجرات الدر اس کا نام سن کر چونک پڑی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحری ممالیک نے اپنے رد عمل کا اظہار کر ڈالا اس منصوبہ بندی میں جاشنے کر ایبک کا بھی ہاتھ ہوگا وہ بڑھ بڑھائی پھر کچھ سوچتے ہوئے سپاہی سے مخاطب ہوئی ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے ملکہ شجرات الدر نے اسے روانہ کیا اور خود قلعے کے اس حصے کی جانب بڑھ گئی جہاں بیبرس مقیم تھا اسے جانے کیوں یقین تھا کہ نجم الدین ایوب کا یہ وفادار غلام اس حرکت میں ملوث نہیں ہو سکتا بیبرس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس نے ٹھہر کر بیبرس کو آواز دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا وہ محتاط انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی کمرے کی کھلی کھڑکی کے باعث اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اس کی نظر زمین پر گچھڑی بنے ہوئے شخص پر جا پڑی اس کے پاس ہی خون کے چھینٹے بھی اس کی نظروں سے اوجل نہیں رہ سکے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے سیدھا کیا اس کی توقع کے مطابق وہ بیبرس ہی تھا اس کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش تھا ملکہ شجرت الدر نے اس کی سانس دیکھی اور تیزی سے باہر نکل کر غلاموں کو آواز دی بیبرس کے ہاتھ کھول کر اسے بستر پر لٹایا گیا اور شاہی طبیب کو طلب کیا گیا شاہی طبیب نے آ کر بیبرس کا معاینہ کیا بیبرس کے سر پر چوٹ آئی تھی شاہی طبیب نے اس کے زخم کی مرہم پٹی کی اور اس کام سے فارغ ہو کر ملکہ شجرت الدر کو بتایا کہ کسی بھاری شہے سے اس کے سر پر زرب لگائی گئی ہے فیلحال اس کی حالت خطرے سے باہر ہے ممکن تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو جسم کا کافی خون نکل جاتا ملکہ شجرت الدر نے دو کنیزوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا کہ جو ہی بیبرس کو ہوش آئے تو اسے خبر کی جائے دوسری جانب سلطان توران شاہ تیز رفتاری سے دمیات پہنچ گیا اس کے وفاداروں نے اسے دمیات کے قلعے کے ایک برج میں چھپا دیا وہیں طبیب کو رازداری سے لیا گیا اور اس کے زخم کی مرہم پٹی کی گئی دمیات شہر کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی سلیبی لشکر اس کی شان و شاکت کو بری طرح رونتا ہوا گزرا تھا فارس الدین اقتائی مملوک دستے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سلطان توران شاہ کی تلاش میں جت گیا نصف دن ڈھل چکا تھا مگر سلطان کی جوائے پناہ کے بارے میں انہیں کچھ آگاہی نہ ہو سکی احمد چولاک نے فارس الدین اقتائی کو مشورہ دیا کہ سلطان کے بارے میں آخری خبر یہی ملی تھی کہ وہ زخمی ہو گیا ہے یقیناً اس نے کسی نہ کسی طبیب کی خدمات حاصل کی ہوں گی طبیبوں سے اگر پوچھ گچ کی جائے تو ہمیں کوئی سراغ مل سکے گا فارس الدین اقتائی کو یہ مشورہ پسند آیا اور مختلف سپاہیوں کو اس کام پر معمور کر دیا گیا سپاہیوں نے وہ طبیب خوج نکالا جو سلطان توران شاہ کی مرہم پٹی کر کے آیا تھا اس طبیب کو موں بند رکھنے کی تلقین کی گئی تھی مگر فارس الدین اقتائی نے حالات کا ایسا رخ اس کے سامنے پیش کیا کہ وہ خود ہی بک پڑا کہ سلطان قلعے کے برج میں موجود ہے یہ اطلاع پاتے ہی فارس الدین اقتائی نے وقت ضائع کیے بغیر پانچ سو مملوک سپاہیوں کو یکجہ کر کے قلعے کے اس برج کو گھیر لیا سلطان توران شاہ کے وفاداروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے توران شاہ سے استعداء کی کہ وہ رسی کی مدد سے برج کے اقبی جانب اتر جائے اور دریا اوگور کر کے کسی طرح قاہرہ پہنچنے کی کوشش کرے وہ ان سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے الجھائے رکھنے کی کوشش کریں گے سلطان توران شاہ نے اس تجویز پر عمل کیا اور برج کی اقبی جانب بڑھ گیا اسی لمحے ممالیک دستے نے برج کی جانب قفص کی پچکاریاں پھینکنا شروع کر دی مملوک سپاہیوں پر عجیب سا غیز و غزب تاری تھا برج کے اندر پچکاریوں کے مسلسل گرنے سے آگ لگ گئی وفادار سپاہی اس آگ کو کپڑوں کی مدد سے بچاتے رہے اسی دوران برج دھویں کی لپیٹ میں آ گیا دھویں کا فائدہ اٹھا کر سلطان توران شاہ کمند کے ذریعے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا برج میں موجود سپاہی آگ کی شدت کو برداشت نہ کر پائے اور انہوں نے جھروکوں سے چھلانگے لگا دی سلطان توران حملہ آوروں کی نظروں سے چھپتا ہوا دریہ کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک مملوک سپاہی کی نگاہ اس پر پڑ گئی اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو باخبر کیا مملوک یہ سنتے ہی دیوانہ بار اس جانب بھاگے انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سلطان توران شاہ دریہ کی طرف بھاگ اٹھا نزدیک ترین مملوک سپاہی نے اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر دور ہی سے نیزہ کھینچ کر مارا جو اڑتا ہوا سلطان کے جسم کو چیرتا ہوا دوسری جانب سے نکل گیا خون کا فوارہ توران شاہ کے جسم سے پھوٹ پڑا وہ اس شدید ذرب سے زمین پر اوندھے موں گر پڑا دریہ کا کنارہ دو قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا سلطان توران شاہ نے ایک بار پھر اپنی جان بچانے کی کوشش کی وہ اپنی طاقت کو یکجہ کر کے اٹھا اور خود کو کسی طرح دریہ میں پھینک دیا اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے تیرنے کی کوشش کرنے لگا مملوک سپاہی دریہ کے کنارے آجما ہوئے وہ دریہ میں زخمی سلطان کو تیرتا دیکھ رہے تھے فارس الدین نے پہنچ کر جب یہ منظر دیکھا تو اس نے تیش کے عالم میں سپاہیوں کو اسے دریہ سے باہر نکالنے کا حکم دیا سپاہی یہ حکم پاتے ہی دریہ میں گود گئے اور تھوڑی دیر بعد سلطان توران شاہ کو کنارے پر کھینچ لائے توران شاہ کی سانس ابھی چل رہی تھی وہ بیبسی کے عالم میں زمین پر پڑا ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا فارس الدین اقتائی نے اس کی جانب ہغارت سے دیکھتے ہوئے اپنی تلوار بلند کی اور دوسرے لمحے سلطان کا سر تن سے کٹ کر جدہ ہو گیا اس کے کٹے سر کو ایک نیزے پر چڑھا کر ساتھ لیے مملوک سپاہی منصورہ کی جانب لوٹ گئے دوسری جانب بیبرس کو جب ہوش آیا تو ملکہ شجرہ تدر کو اطلاع پہنچا دی گئی وہ وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچی بیبرس اس کی آمد پر اٹھ بیٹھا وہ شاید کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر نقاحت سے اس کا سر چکرا گیا لیٹے رہو بیبرس ملکہ شجرہ تدر نے ہدایت کی ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا سلطان محترم خطرے میں ہیں بیبرس اچانک کچھ یاد آنے پر تیزی سے بولا میں جانتی ہوں سلطان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے وہ منصورہ سے نکل گئے ہیں تم صرف یہ بتاؤ کہ سپاہ کے سالار تم ہو پھر سپاہی کیوں سلطان کے تاقب میں گئے ہیں یہ سب نائب السلطنت کا کیا دھرہ ہے وہ صبح صویرے میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ اس کا ارادہ سلطان کو قتل کرنے کا ہے اور میں اس کا ساتھ تو اس نے مجھے آلہ عہدے اور بلاد شرقیہ کی امارت اور انگنت وظائف کی پیشکش کی میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو گیا میں نے حملے کی منصوبہ بندی جاننے کی غرض سے اس کے سامنے حامی بھر لی اس نے مجھے بتایا کہ سلطان توران شاہ کے محافظ اس کی مٹھی میں ہیں بس اسے میرے سپاہی درکار ہیں تاکہ وہ معاملے میں مداخلت کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیں میں اسے سمجھانے بجانے کی کوشش کی کہ اس فیل سے نقصان ہو سکتا ہے سلیبی لشکر بے شک شکست کھا چکا ہے مگر بھگوڑے سپاہی اس کمزور صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس نے سمجھنے کی بجائے مجھے حراسہ کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے مجھے خبردار کیا کہ وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ وقت گزرنے کے بعد مجھے سخت سزا بھی دے سکتا ہے میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا میں اسے سبق سکھانے کی نیت سے اس کی جانب بڑا ہی تھا کہ اچانک اس نے تلوار کے دستے سے میرے سر پر ضرب لگائی اور میرے ہوش گم ہو گئے بیبرس نے جواب دیا مگر مجھے تو اطلاع ملی ہے کہ تمہارے دستے کی سالاری فارس الدین اقتائی کر رہا ہے ملکہ شجرہ تو در اس کی جانب شکزدہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی اس بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں میں تو سب سے یہاں پڑا تھا بیبرس نے کہا مجھے شک ہے کہ تم سب بحری مملوک آپس میں ملے ہوئے ہو بہرحال وقت آنے پر دیکھا جائے گا تم فیلحال آرام کرو یاد رکھو اگر تم قصور وار نکلے تو تمہیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کڑی سزا دی جائے گی ملکہ شجرہ تو در نے متنبع کیا اور وہاں سے لوٹ گئی وہ بیبرس کی باتوں میں صداقت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اسے اپنے مرہوم شاہر نجم الدین ایوب کی وہ بات یاد تھی کہ بیبرس بکنے والا غلام نہیں ہے وہ تہے دل سے اس کا وفادار غلام ہے جس پر وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتا ہے نو محرم الحرام 648 حجری کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے باغی مملوک سلطان توران شاہ کا بریدہ سر نیزے پر لٹکائے منصورہ میں داخل ہوئے وہ بے ہنگم انداز میں نارے لگاتے ہوئے شہر میں آئے تھے پانچ سو سپاہیوں کے دستے کی اس انداز کی آمد سے پورے شہر میں خوف و حراس پھیل گیا لوگ معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے ملکہ شجرہ تدر نے شور شرابے پر اپنے کمرے کی بڑی بالکنی میں سے منصورہ کے بازار میں جھانکا اس بالکنی پر امیر شہر قیام کر کے اپنے فرمان سنایا کرتا تھا ملکہ شجرہ تدر کی نگاہیں جب سلطان توران شاہ کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بے اختیار اس کی زبان سے اننا للہ کا کلمہ جاری ہو گیا وہ تاثف بھری نگاہوں سے ان باغی سپاہیوں کی مسرب دیکھ رہی تھی جو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سما رہے تھے شاہی قلے سے کچھ فاصلے پر امیر لقمان کے محل نمامکان کی بالائی منزل پر کھڑا شاہ فرانس لوئی نہم یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے پہلو میں فرانسیسی موررخ دی جان ویل بھی موجود تھا شیخ عزدین بن عبدالسلام دمشقی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ رہ نہ سکے اور سپاہیوں کے حجوم میں گھس گئے سپاہیوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے اور ہٹ کر انہیں راستہ دینے لگے شیخ عزدین بڑھ کر فارس الدین اقتائی کے مدد مقابل جا کھڑے ہوئے فارس الدین اقتائی انہیں اپنے سامنے پا کر شربندہ سا ہو گیا تم نے جو کچھ کیا ہے کیا یہ صحیح تھا شیخ عزدین بلند آواز میں پولے اللہ بہتر جانتا ہے اپنے اس گناہ میں اللہ کو شامل نہ کرو تمہیں جس شخص نے اس قابل بنایا کہ تم سر اٹھا کر جی سکو آج اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تم نے اپنے ہاتھ اس کی اولاد کے خون سے رنگ لیے یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی میں نے جو بھی کیا ہے اس ریاست کے بہتر مفاد کے لیے کیا ہے سلطان تورانشاہ کے فیصلے بچگانہ تھے جو آنے والے وقت میں امت مسلمہ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے تھے تمہیں کون روک سکتا ہے طاقت آج تمہارے پاس ہے دلیلیں تم گھڑ سکتے ہو مگر آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دوگے اسے کیسے مطمئن کر سکوگے وہ تو دلوں کے بھید سے خوب آشنا ہے شیخ عز الدین نے کہا دیکھئے حضرت آپ اس معاملے کو میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دیں اور میرے سپاہی کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھیں فارس الدین اقتائی اکتائے ہوئے لہجے میں بولا شیخ عز الدین اس کی بات سن کر برہم ہونے لگے کہ اسی وقت ملکہ شجرات الدر بھی وہاں پہنچ گئی اس نے شیخ عز الدین سے وہاں سے ہٹ جانے کی درخواست کی کیونکہ ایسے مخدوش حالات میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا ان کی لانتان پر باغی صفہ بڑھک سکتی تھی شیخ عز الدین نے سلطان تورانشاہ کے سر کو فوراں نیزے سے اتارنے کا حکم دیا اور اس کے دھڑ کو دمیات سے منگوانے کا حکم سنایا تاکہ اس کی لاش کی مزید بے حرمتی نہ ہو ملکہ شجرات الدر نے آگے بڑھ کر فارس الدین اقتائی کو کینا توز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انسانیت پر قائم رہنے کی تلقین کی فارس الدین اقتائی شیخ عز الدین سے خائف تھا اس نے فوراں سلطان کا سر نیزے سے اتار دیا اور چند سپاہیوں کو سلطان تورانشاہ کا دھڑ لانے کے لیے دمیات روانہ کر دیا جو وہ وہیں دریا کے کنارے پر چھوڑ آئے تھے سر بریدہ دھڑ کے پہنچنے پر ہی سلطان تورانشاہ کی تدفین کرنا تھی شیخ عز الدین کے جانے کے بعد فارس الدین اقتائی گھوڑے سے اتر کر ملکہ شجرات الدر کے مقابل آن کھڑا ہوا میں جانتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے مگر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر میں آگے نہ آتا تو آج میری جگہ کوئی اور امیر ہو سکتا تھا برجی عمرہ کو فاقیت دینا ہی سلطان تورانشاہ کی سب سے بڑی غلطی تھی اگر وہ سارا نظام حسب سابق رہنے دیتے تو شاید یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا مجھے تمہاری صفائی کی ضرورت نہیں ہے ملکہ شجرات الدر نے کرخت لہجے میں کہا میں جانتا ہوں آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں بے شک دیں تاکہ آپ کا غصہ ختم ہو سکے میں سزا و جزا پر قادر نہیں ہوں یہ تم لوگوں کا اجتماعی فعل ہے میں کس کس کو سزائے دوں گی اگر میں تمہیں سزا دے دوں تو میں یہ بات بخوبی جانتی ہوں کہ تمہارے گروہ میں سے دوسرا فرد سامنے آئے گا اور انتقامی جذبے کے تحت مجھے بھی ہلاک کرنے سے باز نہیں رہے گا مجھے معلوم ہے کہ تخت کا اب کوئی وارث باقی نہیں رہا جو لوگ خود کو وارث سمجھتے ہیں ان میں سے بھی کوئی اتنا اہل نہیں کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو قابو میں رکھ سکے میں آپ کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دیتا ہوں میرے خیال میں ایوبی خاندان میں آپ سے بہتر کوئی فرد نہیں مجھے اقتدار کی کوئی تمنہ نہیں ہے ملکہ شجرہ تدر نے ٹکا سا جواب دیا اسی لیے تو میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں اگر آپ کے دل میں ایسی حوث موجود ہوتی تو شاید میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا کیا تمہیں اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ اگر میں تخت حکومت پر آگئی تو تم زندہ نہیں رہ سکوگے ملکہ شجرہ تدر کی بات سن کر فارس الدین اقتائی ہنس پڑا مجھے اپنی موت کے عوض اس ریاست کو بچانا منظور ہوگا ملکہ شجرہ تدر اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور کوئی جواب دیے بغیر واپس لوٹ گئی فارس الدین اقتائی نے تمام دستوں کو اپنی اپنی رہائشگاہوں پر جانے کا حکم دیا منصورہ کے کئی امیر اپنی تجسس کو دور کرنے کے لیے شاہی دربار میں پہنچنے لگے امیر فارس الدین اقتائی کی جانب سے شہر کی انتظامیہ کو خصوصی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ امن آمہ کو برقرار رکھیں دوسری جانب مطیع الدین کافی حد تک تندرست ہو چکا تھا ران کا زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہو پایا تھا البتہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا طبیب نے اگرچہ اسے ابھی زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا ہوا تھا مگر وہ ایک ہی چھت تلے پڑا پڑا اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا ایک دن وہ طبیب کی ہدایت کو پسپشت ڈال کر خیمے سے باہر نکل آیا اسے چلنے میں تھوڑی بہت دشواری ہو رہی تھی باہر نکل کر جب اس کی نگاہ نیلے آسمان پر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے وہ قید تنہائی کاٹ کر نکلا ہو موسیقا